آپ کا دیب بھومی سمچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ جو اسے ہونے بات کریں گے خبروں کی دیرادون سے خبر سامنے آ رہی ہے دھامی کیبینیٹ کی بیٹھا کاج بیٹھا کی کاروائی شروع سی ایم دھامی کر رہے ہیں بیٹھا کی ادھاکشتہ کئی بڑے فیصلوں کو ملے گی ہڑی جھنڈی بڑی جانکاری دیرادون سے سامنے آ رہی ہے بھی بھنڈ ویبھاگوں سے سمبندیت کئی پرستابوں پر ہوگی چرچا لوک ایوم نیجی سمپتی کشتی وصولی ایکٹ بنانے کے پرستاب کو بھی منظوری مل سکتی ہے ٹری پروٹیکشن ایکٹ 1976 میں سنشودھن پرستاب آنے کی بھی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے تو خود مکہ منتری پشکر سندھامی جو ہے بیٹھا کی ادھاکشتہ کر رہے ہیں اور اس میں کئی سارے اہم مددوں پر جو ہے چرچا ہو سکتی ہے ٹری پروٹیکشن ایکٹ 1976 میں سنشودھن پرستاب آنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے لوک ایوم نیجی سمپتی کشتی وصولی ایکٹ بھی جو ہے بنانے کے پرستاب کو منظوری مل سکتی ہے اور ویبھین ویبھاو سی سمبندھت کئی پرستابوں پر بات چیت جو ہے اس دوران کی جائے گی ساتھ ہی کئی بڑے فیصلوں کو ہر جھنڈی ملے گی دیرادون سے ایک خبر سامنے آرہی دھامی کیبنیٹ کی آج بیٹھاک ہے اور بیٹھاک جو ہے سی ایم دھامی کے ادھاکشتہ میں شروع ہو گئی ہے اور اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمیں کئی انتورا دیرادون سے لائف جڑ چکے ہیں اب ہے آج دھامی کیبنیٹ کی بیٹھاک ہو رہی ہے کیا جانکاری ہے سی ایم دھامی کیبنیٹ کی بیٹھاک شروع ہو چکی ہے سی ایم دھامی کی بیٹھاک چل رہی ہے سب سے بڑی بات ہے سی ایم دھامی کی بڑی بات ہے سی ایم دھامی کی پڑی صافی کے ساتھ چل رہی ہے سی ایم دھامی بات ہے لکھ سوادہ جانگیٹ ہیں سی ایم دھامی کی بجلعتے ہیں سی ایم دھامی کبھا ہے رہین کبھ herself і آما پیت ہے конی کیicles کے ببرداروں سے سی ایم دھام جوس The Bry Vera جی لگتا ہے اب سمپرک ٹوٹ گیا ہے دوبارس جوڑنے کی کوشش کریں گے تو سی ایم دھامی جو ہے بیٹھا کی ادھاکشتہ کر رہے ہیں اور اس دوران کئی بڑے فیصلوں کو ہر جھنڈی بھی ملنے کی سمبھاب نہ جتائی جا رہی ہے کئی ویبھاگوں سے سمبند کئی پرستابوں پر مہر بھی لگ سکتی ہے تو دیرادون سے چانکاری سامنے آرہے دھامی کیبینیٹ کے آج بیٹھاک جو ہے وہونیاں اور بیٹھاک کی کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے جس کے ادھاکشتہ مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی کر رہے ہیں تو بیٹھاک میں کئی بڑے فیصلوں کو ہر جھنڈی مل سکتی ہے ویبھن نویبھاگوں سے سمبندت کئی پرستابوں پر بھی چرچا کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی لوگ ایوم نیجی سمپتی اکشتی وصولی ایکٹ بنانے کے پرستاب کو بھی اس بیٹھاک میں منظوری مل سکتی ہے ساتھی ٹری پروٹیکشن ایکٹ دو انیس سو چھتر میں سنشودھن پرستاب آنے کی سمبھاب نہ بھی جتائی جا رہی ہے تو دھامی کیبینیٹ کے بیٹھک شروع ہو گئی ہے اور اب ہے لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اب ہے اس دوران بتایا جا رہا ہے کئی بڑے فیصلوں کو ہر جھنڈی مل سکتی ہے کون کون سے وہ فیصلے ہوں گے جن کو اس میں مہر لگ سکتی ہے تو پکل آج اس کیبینیٹ میں کئی بیواغوں کی جو سیوہ نیام آوالی ہے اس سے ہوا نیام اس کے علاوہ آج جو دکھپد ہیں بیواغوں کے اندیس پراؤں کو سکتی ہے اب ہے آواز مل پا رہی ہے آپ کو اب ہے آواز مل پا رہی ہے آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے سمپرک ٹوٹ گیا پھر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اس دوران جو ہے بیٹھک میں کئی سمبندت پر آلگ آلگ بھی بھاگوں سے جڑے پرستاو پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے اور بڑھتے آگے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے مکہ منتری آواز میں بنے کیمپ کاریالے میں اتراخنڈ آشا سواستے کارے کٹی یونین ناغنباری کارے کٹری سیوکا کارمچاری یونین اور اتراخنڈ بھوڑھن ماتا کامگار یونین کے پدادکاریوں سے ملاقات کی مکہ منتری ملاقات کے دوران یونین کے پدادکاریوں نے اپنی مانگو کے سمبند میں جانکاری دی اس پر مکہ منتری نے ان کی مانگو پر نیمان اسار آوازشک کاروائی کرنے کا آشواسن دیا تو سی ایم نے جو اس دوران جروری کارروائی کا آشواسن دیا ہے اور سی ایم دھامی نے آگنباری کارکرتاؤں سے محلاؤں سے بات چیت کی ان سے ملاقات کی تو اس دوران جو ہے سی ایم نے ضروری کارروائی کا آشواسن دیا ہے تو آشواسن سواستے کارکرتی اور یونین بھی اس دوران موجود رہے اور پڑھتے آگے خبر پی تھورا گھڑ سے ہے جہاں دو دنوں سے ہو رہی بارش کے بعد اچائے والک شیطر میں جہاں خوب برفباری دیکھنے کو ملی تو وہی پریٹن نگری منسیاری میں بھی برفباری کا سندر نظارہ دیکھنے کو ملا دو دنوں سے ہو رہی لگتار بارش سے منسیاری میں برفباری دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد آج صبح جب دھوپ کھلی تو سندر نظارہ دیکھا گیا وہی پریٹکوں نے اس نظارے کا خوبانند لیا ستھانی لوگ بھی کافی خوش نظر آئے حالانکہ اس بارش نے لوگوں کی ٹھنٹ دوبارہ سے بڑھا دیس کے باوجود بھی برفباری ہونے پر اس بارش کے بعد برفباری ہوئی اور اس کا جو ہے پریٹکوں نے خوب آنند لیا تو بارش کے بعد جو ہے موسم ایک بار فرصی سوہانا ہو گیا ہے اور اس کے چلتے جو ہے پریٹکوں کے ساتھ ساتھ ستھانیے لوگ بھی کافی خوش نظر آئیں تو پتھورا گڑھ کی یہ جو حالات ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور منسیاری کے یہ تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساچھا کر رہے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ کھلنے کے بعد جو ہے موسم کافی سوہاونہ ہو گیا ہے اور اچائی والے شویطر میں جہاں خوب برفباری دیکھنے کو ملی تو وہیں اب منسیاری میں بھی برفباری کا خوبصورت نظارہ دیکھا گیا اور اسی خور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ تشار برفباری کے بعد جو ایک بار فرصی موسم کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے منسیاری میں کیا جانکاری ہے جس طرح سے ایک مارچ سے لے کر تین مارچ تک کا جو اولٹ موسم بیباغ نے جاری کیا تھا اس کے پورا نوان کے جو کیا گیا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے اور ایک مارچ سے تین مارچ تک پورے پردیش بر میں جو برسات ہے وہ دیکھنے کو ملی میدانی چھیتروں میں اور پارڈی جس میں ڈائی ازار فیٹ سے اردک جتنے بھی ہیل سٹیشن تھے وہاں پر اچھی کاسی برمباری ہوئی ہے تو یہ سیزن کی مانا جا رہا ہے کہ لاشٹ برمباری ہو سکتی ہے اور ایسے میں جو پریٹن ہے وہ پارڈی علاقوں کا روک کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے برمباری یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے گیر سینڈ اترکاشی جیسے جیسے چھیتر ہیں یا پھر اگر جلو کی بات کرو تو پتھوڑا گھر چمولی جو پروتے چھیتر ہیں وہاں پر اچھی کاسی برمباری ہوئے جس سے موسم ایک بار پھر کھل گیا ہے تو چار تاریک کو مارچ کو موسم کھلنے کی جو پورو انوان کیا گیا تھا موسم میں باگ بلدورہ وہ بھی سچ ثابت ہوا ہے اور آج موسم ساف نظر آ رہا ہے لیکن سب باونا ہے پھر بن رہی ہے کہ ایک ہفتے میں پھر برسات دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جس طرح سے موسم ہوا ہے فیلال کھلا ہوا نظر آ رہا ہے دیرہ دون سمیت جو پاڑی علاقے ہیں وہاں پر دوپ نظر آ رہی ہے جی ہریدوار سے فکاس چوہان بھی ہمارے ساجن کے فکاس ہریدوار کی بات کرلے وہاں کیسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دو دنوں سے لگا تار کئی جگہوں پر پردیش میں بارش رہی ہوتی رہی ہے لیکن جو ہی بلکل دو دنوں سے لگاتا جس طرح موسم بودھات کا انماؤن تھا اس کے نوچانہی گرات کرویں کل اگر ہم بات کریں کل دیر راڑ سے بہت تیج ہو یعنی ستشم وقت یا پر ہوا ہے حالانکہ آپ کو گانتے ہی موسم بلکل ساаф یہاں پر ہے اور گریم کوپ یا پر دکھائی دے رہی ہے کہہ سکتے ہیں تم سے موسم نے پھر ایک دوبارہ سے کروٹ بدلی ہے اور تیج ہو آج اندوار میں یا پھر دکھلی ہوئی آلہ کی جس طرح سے کل شام بارس ہوئی ہے تیج ہواں کے ساتھ کافی تیج یہاں پر بارس ہوئی ہے جس کے قارن کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں حریدوار باجار کی عموماً برسات کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو پہاڑ کا ملپا ہے وہ باجار میں یہاں پر آ جاتا ہے وہی اسی تیج کل یہاں پر دیکھنے گھنے گھنب لی اس نے تیج بارس ہوئی اس کے پاڑ منسا جی بھی جو پاڑی ہے اس سے جو پاڑی کا پانی ہے وہاں سے ہوتا ہوا مکھے جو باجار ہے وہاں پر آ گیا جس طرح سے کافی پریسانی کا سامنا کرنا بھی پڑا تھا لیکن آج اگر ہم بات کریں جو بلکل صبح سے ہی پورج بلکل صاحب یہاں پر ہے آسمان بلکل صاحب ہے اور کڑی دوپ اس سمیں یہاں پر نکلی ہوئی ہے جو ہی جی اور کرن پیار سے دیپاک ہم بات کریں کرن پیار کی وہاں کیا نظارہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت ایک اردہ کی بات کی جائے جو پچھلے دو دنوں سے لگاتا رہی بارس کے بعد آج سو مارک و صبح ہی سے ہی چھتک دھوپ کھلی رہی حالانکہ دن دن بڑھتے بڑھتے جرور آ آسمانوں کے آکھ میں جولی جاری رہی لیکن ابھی موسم صاف ہے وہیں لگاتا رہی بارس اور برباری کے قرآن اچھائے والے استانوں میں برباری ہوگی جس جی اور بات کریں تو شاہر اگر ہم پریٹن کی تو پریٹن میں جو ابھی ہے ابھی کا نظارہ کیسے کیسے لوگ وہاں انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ برباری کے بعد موسم کافی سہاونا ہو گیا اور استھانی لوگ بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں اسے بلکل اگر برباری کی بات کیجئے تو جو فروری مہا تھا اس کے پہلے ہفتے میں جو برباری ہے وہ دیشنے کو ملی تھی پورے پردیش بھر میں اور اس کے بعد اب مارچ مہینے میں جو برباری ہوئی ہے پہلے ہفتے میں تو کئی نہ کئی جو بریٹن ہے کیونکہ ویکنڈ بھی تھا فرائیڈے سے لے کر پہلے مارچ سے لے کر اور تین مارچ تک تو جو جاتری ہے جس میں دلی پنجاب اور اور اتر پردیش کے جو لوگ ہیں وہ اتراکھنگا روک کرتے ہوئے نظر آئے جو برباری کا وہ لفت اتراتے ہوئے نظر آئے جو کئی پریٹن ستھل ہے یہاں پر اگر بات کی جائے چمولی تمنات جیسے جو چھیت رہے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں چاروں دھاووں کی بات کریں جہاں پر لوگ ریچ کرتے ہیں تو وہاں پر تیزاد ایک بیڑ ہے یاتریوں کی وہ دیکھنے کو ملی اور کئی نہ کئی جو بیفسائے ہیں اس میں بھی کافی اچھا فرق دیکھنے کو ملا کیونکہ بیچ میں اگر برباری کی بات کریں تو اس بار کم برباری دیکھنے کو ملی ہے لیکن جو برباری کے جو محول ایک سے تیم آج تک دیکھنے کو ملا اس میں جو پریٹن ہے وہ اتراکھنگ کے روک کرتے ہوئے نظر آئے پاڑی چھیتروں کا جو برباری وہاں پر ہوئی اس کا لفت نظر آیا کافی سکت نظر آیا تو کئی نہ کئی جو محول ہے پردیش بر کا وہ برف میں پوری طرح سے لین ہو چکا ہے جو پاڑی چھیتر ہے وہاں پر اچھی خاصی برباری ہوئی ہے اور کئی جو پریٹن ہے ابھی بھی وہاں کا روک کر رہا ہے تو کئی نہ کئی جو بپاری ہیں پاڑی چھیتروں کے لیے ان کے لیے بھی ایک سگت خبر ہے کہ برباری سے کئی نہ کئی ان کے چہرے بھی کھلے ہیں کیونکہ جو پریٹن آ رہے ہیں کئی نہ کئی ان کا بیپار بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ چانکاری ساشا کرنے کے لیے اور بڑھتے آگے خبر دیر آدون سے جہاں گامی لوگ سبات چناب کو لے کر بی جی پی ہیٹرک لگانے کی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے جس کے چلتے بی جی پی مہلا مورچہ چار مارچ سے تین دیورسیہ کارکرم آئی اوجت کر رہے ہیں اسی کے چلتے بی جی پی مہلا مورچہ کی پردیش ادھیاکش آشا نوٹیال نے کہا کہ چار مارچ کو رن فار پی جس میں ہمارے بیبھاگ کی مہلائیں دور لگائیں گی اور پانچ مارچ کو ہر ویدھان سبھا میں سکوٹی ریلی اور پتیات رہوں گی وہیں چھ مارچ کو پی اے موڈی کے پرشن بنگال میں ہونے والے مہلا سمبودھن کارکرم کو سب ہی دو سو ستر منڈلوں میں سیدھا پرسارن ہوگا چار مارچ کو ہمارا رن فار موڈی رن فار پی اے مہراتن دور ہوگی اور اس میں جو ہمارے بیبھاگ ہیں ان کے دورہ مہلائیں دور لگائیں گی مہراتن کریں گی اور مہلہ موڈچہ ان کے سواگت میں وہاں کھڑا رہے گا ان کا پروچھاہن کرے گا یہ دور یہ مہراتن ہمارے ہمارے دیش کے یسوسی پردھان منتری موڈی جی کے لیے سمرپت ہوگی پاس تاریک کو ہمارا ہر ویدھان سبھا میں اسکوٹی ریلی اور پدیاترہ ہوگی جس میں ہم موڈی جی کے دورہ کیے گئے مہلہ مہلہ اتھان کے کاریوں کو مہلہ سسکتی کرن کے کاریوں کو جن جن تک پہنچانے کا کام کریں گے اور اسکوٹی ریلی کریں گے اور بٹے آگے خبر دیر آدون سے جہاں بی جی پی میں والمیکی سماج کسان یونین سے جڑے بڑی سنکھیا میں ساماجی کارکرٹان اور کانگریز بدادی کاریوں نے پارٹی کی سدستیتہ گرہن کی اس دوران پردیش ادھیاکش مہندر بھٹ نے کہا کہ سماج کے سب ہی ورگوں میں پارٹی میں شامل ہونا ہے ہمارے سماجیک سمرستہ کے مشن کی سفلتہ کو دکھاتا ہے سنگٹھن کی سدستیتہ دلاتے ہوئے انہوں نے سب ہی لوگوں سے اب کی بار چار سو پار کے مشن میں جھٹ جانے کا آوان کیا اور خبر پاڑی سے جہاں لوگ سبھات چناف دوہزار چوبیس کا چناف جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے پردیش کی کندریے پارٹیاں لگاتار اپنا دمخم دکھانے میں جھٹ گئی ہے اسی کے تحت بیجپی لگاتار کانگریس کے بلوک سے لیے کر پردیش اسطریے پدادھیکاری کو پارٹی میں سممیلت کرے جا رہی ہے اور جس کے چلتے کانگریس کے پرپردیش ادھیاکش گانیش گودیال نے جم کر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے کاریکرداؤں پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے بے لگاتار کانگریس پارٹی کے کاریکرداؤں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے میں جھٹے ہیں جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار بننے کے بعد اپنے کاریکرداؤں کی اندیکھی کی ہے اب اس اندیکھی سے ڈر کر بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے کاریکرداؤں کو پرلوبن دے کر اور بطرے کاریکرداؤں کو جانچ کا ڈر دکھا کر اپنی ڈر کر رہی ہے میرا ان لوگوں سے بھی نیویدن ہے کہ کانگریس نے اتیت میں ان لوگوں کو تب روپا جب وہ چھوٹے پودے تھے آج وہ مجبوط جڑوں کے ساتھ بسال برکس ہیں تو انہیں اس بات کی چندہ نہیں ہونی چاہے کہ آج ان کی جڑوں کو بھارتی جنتہ پارٹی اور دھنسنگ راوت اکھاڑ دیں گے دھنسنگ راوت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجبوط جڑوں کے ان برکسوں کو اکھاڑ سکے لیکن ان لوگوں کو اپنی جڑوں پر بھی سواس ہونا چاہیے کہ ہماری جڑیں اتنی مجبوط ہیں اور ہی سی ایم دھامی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے چلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ جو بچوں کو ملتا ہے وہ بڑھایا گیا ہے تو وہ ہی بھارت سرکار نے بڑھایا ہے ہم لوگوں نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے سماج کلیان ویبھا کے اندرگت انسوچت جاتی دشموطر چھاتورتی یوجنا یعنی جو کالجز میں جاتے ہیں بچے دشموطر مطلب اس کے سکول کے بعد میڈیکل انجینئرنگ اور ٹیکنیکل کورسز میں اس کے لئے جو سکولرشپ ملتی ہے اس کی دھنراچی بڑھائی گئی ہے ڈیٹیل آپ کے عجید سنگھ دے دیں گے اس کے بعد گری گری ویبھاک کا مد ہے اتراخل لوگ تتھا نجی سمپتی کشتی وسولی ادھیادش دوہزار چوبیس سمپتی کے سمبند میں ہڑتال بند دنگوں سمبندی لوگ اشانتی پرتیوادوں کے دوران ساروجینک ستھلوں پر سمست ہنساتمک کاریوں کو ویعورت کرنے اور اس کی نیرانترتا تتھا تیوری کرن پر نیرانترن رکھنے لوگ یا نجی سمپتی کی شتی کی وسولی کا اپبند کرنے اور شتیوں کا انساندھان کرنے تتھ سمبندی پرتکر ادھی نیرنیت کرنے ہی تو دعوی ادھکرنوں کا گھٹھن کیا جائے گا اور اس کے دوارہ یہ شتی پورتی ڈسائیٹ کی جائے گی یعنی جو بھی اگر کوئی سرکاری یا نجی سمپتی کو ڈسٹروائ کرتا ہے اگر کسی بند یا ہڑتال یا دنگے میں تو اس سے وہ پورا وسولی کیا جائے گا اس کے لئے یہ ایکٹ ہے اس کے لئے بندو آپ کو یادو شہلیج بتا دیں گی یا الگ سے بھیج دنگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ ہو گیا کہ کسی دنگے میں یا اس طرح کے اندولنگ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کسی سرکاری سمپتی کو یا کسی نجی سمپتی کو اگر نقصان کیا جاتا ہے تو چونکہ اس میں ایفائر تو دلج ہوتی ہے اس طرح کے معاملوں میں تو وہاں کے جو لوکل سرکل آفسر ہیں وہ ایک ریپورٹ بھیجیں گے اس میں جلادکاری کے پاس اور وہاں سے جو ایک اس کے بعد ایک claim tribunal کا گھڑھن کیا جائے گا جس کی ادیفشتہ کو یہ ریٹائرڈ جسٹ جج کریں گے تو claim tribunal میں اور بھی سجدسیوں گے اس کے علاوہ claim tribunal میں معاملہ جائے گا اور claim tribunal میں جیسے باقی جگہ court میں کاروائی چل گی اسی طرح سے کاروائی کی جائے گی اس میں court tribunal یدی چاہے تو ایک commissioner court commissioner کی نیوکتی بھی کر سکتا ہے جو پورے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا assessment کرے گا اور assessment کرنے کے بعد وہ نیوکتی بھی کرے گا کہ اتنا نقصان اس پروپٹی کا ہوا ہے اور یہ لوگ اس کے لئے دوشی ہیں ان دوشی لوگوں سے جو وسولی کی ہے وہ کاروائی کی جائے سر کیا یہ ادھیا دیش ہے جی ادھیا دیش یہ لاغو ہو گیا آپ سے نہیں ابھی تو آلت مانی منتری مندل نے پاس کیا ہے اس کے بعد یہ ادھیا دیش لاغو ہونے کے لئے مانی راجی پال جی کے پاس جائے گا ابھی claim tribunal الگ سے بنے گا کیا ترس جی اگلا ہے اگلا ہے تقنیقی شکشہ ویبھاگ کا مد ہے راشتری پرودیوگی کی سانس تھان نائی ٹی سماری کے پراثم چرن کے پرستاوت نرمان کارے کے لئے تقنیقی شکشہ ویبھاگ کے پاس جو ابھی زمین ہے وہ نشل نائی ٹی کو ٹرانسور کرنی ہے پانچ دشملہ تین سو پیتس ایکر بھومی راجی ایوام شکشک ہتھ میں راشتری پرودیوگی کی سانس تھان اتراخن کو نشل خستانتریت کیے جانے کا پرستاوت یہ شرینگر کے پاس سماری گاؤں ہیں شرینگر گڑھوال میں سماری اگلا مد آواز ویبھاگ کا ہے یہ اتراخن آواز نیتی سنشودھن نیم آولی دوہزار چوبیس کے پرکھیاپن کے سمبند میں ہے پردھان منتری آواز یوجنا شہری شیطر کے لیے جو ہے اس کے انترگت سویکرت پریوجناوں میں پرتی آوازی اکائی کا مولے چھے لاکھ ہے اس میں کیندر سرکار دوارہ دیڑھ لاکھ اور راج سرکار دوارہ ایک لاکھ کا انشدان دیا جاتا ہے شیش تین پوائنٹ پچاس لاکھ کی دھنراشی لا بھارتی دوارہ وہن کی جاتی ہے اکت پریوجنا کے لا بھارتی نمنا آئی ورک کے ہیں اور ان کو انشدان دینے میں کٹھنائی کے قارن پریوجنا نرمان کارے میں کٹھنائیاں اتپن ہو رہے ہیں اکت کے درشتگت راجیانش میں سنشودھن کے ساتھ ساتھ وی جی اف پردان کیا جانے کا پرستاؤ کیا گیا ہے پرستت پرستاؤ کے انسار پردان منتری آواز یوجنا کے انترگت راجیانش ایک لاکھ کے ستان پر ڈیڑھ لاکھ کیا جانا پرستاؤے تھے اور پچاس ہزار وی جی اف وکاسکوں کو پردان کیا جائے گا وی جی اف وائی بیلیٹی گیپ فنڈنگ ہوتی ہے جیسے اگر کہیں کچھ گیپ ہو رہا ہے تو وہ راج سرکار پچاس ہزار پر دے دی اگلا یہ پانڈی جی اس کے بارے میں بتاتی جی سرکار پڑکنگ ہوتے تھے اگل پچاس ہزار نڈی جی اف ہزار پچاس ہزار ابھی جو آواز نیک مہلگی ہے دونیا رٹھا ہے اس میں سنسوڑن کا پرستاؤں ہیں اس میں دو طرح کے سنسوڑن ہیں اس کو آونتر ہیں ابھی ہوتا تھا آونتر پرکریا میں اس میں ابھی ہوتا تھا انجر پالی کا آواس مہد اور پرادکران اس کی سمجھلی ٹیم بنا کر کے ہوتا تھا تو اس میں کافی شمیل لگتا تھا اب اس میں ہے کہ جو پرادکران یا آواز وکاس پریشت کرائے گا اسی کے ادھکاری کرمچائری جو ہے اس کا ستیعپن کرے گئے اور ستیعپن کے پسچاس جب لعبار کی پاک پلپایا جائے گا تو اس کا جو ہے آوانٹن جو ہے لاتجی کے ماتل سے کیا جائے گا ایک تو یہ سنسودن لائے گیا ہے دوسرا اس میں ہے کہ جو 6 لاکھ کی ابھی میڈم بتا رہی تھی اس کو جو ہے کس پرکار سے دینا ہے ابھی ہم اس کو ساتھ چروں میں دیتے تھے تو چونکہ یہ دوہجا سترہ میں نردھارا ہوا تھا 6 لاکھ کا تو آج کی پتھی میں اس میں کافی انتر آگیا ملے میں تو اس کو کیس پرو بڑھانے کے لیے اب اس کو ہم نو چروں میں اس کو ڈے گئے جس سے کی ڈیولپر کا جو بھی بنائے اس کو اس کا جو ہے کیس پرو بیٹس ہے تو ابھی دہا میں کیابنیٹ ختم ہونے کے بعد بیٹھا کے بعد اس کو لے کر کیا بات چیت ہوئی اس کی جانکاری دی جا رہی تھی اور دی بھومی سمچار میں فلال کے لیے بس اتنا ہی خبروں کے لیے بنی رہی انڈیا ووئیس کے ساتھ